اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم اپنا نیا چپٹر سٹارٹ کریں گے جس کا کیا نام ہے فلاورز اینڈ سیٹس فلاورز اینڈ سیٹس اچھا آپ نے پہلے چپٹر میں پڑھا کہ پلانٹس کی کتنی ٹائپ ہوتی ہیں ڈو ٹائپ کے آپ نے پلانٹ پڑھے تھے فلاورنگ پلانٹ اور نان فلاورنگ پلانٹ کون کون سے فلاورنگ پلانٹ اور نان فلاورنگ پلانٹ تو اب فلاورنگ پلانٹ جو ہیں ان میں سب سے اہم جو حصہ ہے موسٹ امپارٹن پارٹ آف فلاورنگ پلانٹ کیا ہے فلاور ہے سب سے اس کا اہم حصہ کیا ہے فلاور اس کے لئے ہمیں اس کے سٹکچر کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا اب فلاور کا کام کیا ہے فنکشن آف فلاور کیا ہے کہ اس کا دہ مین فنکشن آف فلاور is to produce seeds and fruits مین فنکشن فلاور کا کیا ہے to produce seed and fruit before studying reproduction in plants we must know the parts of فلاور let us study the structure of a typical فلاور اب اس کا مین فنکشن ایک تو ہے کہ وہ پروڈیوز کرتا ہے کیا seed اور fruit اور دوسرا انسیکٹ کو بھی یہ اٹریکٹ کرتا ہے they attract انسیکٹس اور برڈز by their color and fragrance the مین فنکشن آف فلاور is to produce seeds and fruits before studying reproduction in plants we must know the different parts of فلاور اچھا اس کے لئے آپ نے ابھی تک پہلے آپ کو میں نے کیا بتایا ہے کہ دو قسم کے آپ نے پناٹس کے بارے میں پڑھا کہ فلاورنگ پلانٹس اور نان فلاورنگ پلانٹس اب جو فلاورنگ پلانٹس ہیں ان میں سب سے اہم جو ان کا پارٹ ہے وہ کیا ہے فلاور ہے فلاور کا مین فنکشن کیا ہے کہ ایک تو یہ اٹریکٹ کرتا ہے انسیکٹس اور برڈز کو اپنے color اور fragrance کی وجہ سے اور دوسرا اس کا مین فنکشن جو ہے وہ کیا ہے to produce seeds and fruits for the plant اب اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے فلاور کا structure سمجھنا ہوگا اب structure of flower میں آپ آ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ فلاور ہے different size آپ کو پتہ ہے کہ different size کے ہوتے ہیں shapes کے ہوتے ہیں اور colors کے ہوتے ہیں but all flowers have four common parts لیکن جتنے بھی flowers ہیں ان کے چار جو پارٹ ہیں وہ کامن ہوتے ہیں کون کون سے پہلا پہلا سیپلز پیٹلز سٹیمنز پسٹلز آپ یہ دیکھیں اے آپ کو ایک structure of flower نظر آ رہا ہوگا اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے بیرونی جو اس کا حصہ ہوتا ہے سب سے بار والا حصہ وہ کیا کہلاتے ہیں سیپلز کہلاتے ہیں اور یہ جو ڈنڈی ہے اس میں آپ ساتھ لکھ لیں یہ تھیلمس ہے جس سے پول جو ہے وہ plant کے ساتھ attach ہوتا ہے تھیلمس پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیپل پھر سیپل کے بعد کیا آتے ہیں یہ colored جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر yellow color کے ان کو کہتے ہیں پیٹلز اور پھر آ جاتے ہیں ایک اندر کا ورل آ جاتا ہے یہ لمبی ڈنڈیوں کی شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سٹیمن سٹیمن کی کتنے پارٹ ہیں سٹیمن کی اس پورے سٹکچر کو کیا کہتے ہیں سٹیمن بولتے ہیں اور اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک اوپر جو سرا نظر آ رہا ہے آپ کو پھولا ہوا حصہ اس کو کہتے ہیں انتھر اور یہ جو لمبی سی ڈنڈی اس کی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے filament اچھا اس کے بعد سب سے اندر والا جو ہوتا ہے ورل وہ ہوتا ہے پیسٹلز کا یہ آپ کو ایک سرائی کی طرح کا سٹکچر نظر آ رہا ہوگا اس پورے سٹکچر کو اس سرائی طرح کے پورے سٹکچر کو کیا کہتے ہیں پسٹل کیا کہتے ہیں پسٹل پسٹل کے آگے کتنے پارٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں پسٹل کے آگے آپ کو کتنے پارٹ نظر آ رہے ہیں تین یہ پہلا پہلا اس کا اوپر والا جو سرائی کا جو حصہ ہے یہ کیا کہلاتا ہے سٹیگما نیچے والا حصہ کیا کہلاتا ہے سٹائل اور اس سے نیچے والا یہ یہ اس کی جو بیس ہے یہ اوری کہلاتی ہے یہ کیا کہلاتی ہے اوبری میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں ایک دفعہ کہ جتنے بھی فلاہر ہیں ان کے فور پارٹ جو ہوتے ہیں وہ کامل ہوتے ہیں سب سے بیرونی حصہ کیا کہلاتا ہے سیپل اس سے اس کے بعد والا کیا کہلاتا ہے پیٹل پیٹل پھر اندر والا جو تیسرا ورل ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے سٹیمن اس پورے سٹرکچر کو کیا کہتے ہیں سٹیمن سٹیمن کے دو حصے ہوتے ہیں ایک اوپر والا حصہ انتر اور نیچے والا فیلمنٹ پھر اندر والا سب سے اندرونی جو ورل ہوتا ہے اس کا وہ کس کا ہوتا ہے پسٹلز کا ہوتا ہے یہ پورا سٹرکچر جو ہے پسٹل کا پسٹل کے آگے تین پارٹ ہوتے ہیں ایک پہلے والے اوپر والا جو اس سائز کو کہتے ہیں سٹیگما پھر یہ جو اس کی نیک ہے اس کو کہتے ہیں سٹائل اور یہ جو بیس ہے اس کو کہتے ہیں آوری یہ ہے فلاہر کیا کہ مین پارٹس یا فور مین فور پارٹس جو کہ تمام فلاہر میں تقریبا کامل ہوتے ہیں اس کے بعد پارٹس آپ فلاہر میں آپ آجائیں اچھا یہ الگ سے آپ کو یہ جو ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہ سٹیمن کی ہے یہی والا جو سٹیمن ہے اس کو الگ سے آپ کو دکال کے دکھایا گیا ہے کہ یہ ایک سٹیمن کی ہے پکچر اور اس کا اوپر والا جسا کیا کہلاتے ہیں انتر اور یہ دنڈی جو ہے وہ کیا کہلاتے ہیں فیلمنٹ انتر فیلمنٹ انتر فیلمنٹ ٹھیک ہو گیا اور یہ پورا سٹکچر کیا کہلاتا ہے سٹیمن اسی طرح پسٹل کا بھی آپ کو الگ سے دکھایا گیا ہے کہ اس کے تین پارٹ اس پورے سٹکچر کو کیا کہتے ہیں پسٹ کہتے ہیں اور اس کا اوپر والا سٹیگما سٹائل اووری اور اووری کے اندر کیا ہوتے ہیں اوویولز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اووری کے اندر اوویولز ہوتے ہیں اچھا جی اب یہ بھی آپ دیکھیں دو یو نو دف کلر آر فرگرنس آفے فلاور اٹریکٹس انسیکس فار پولینیشن بیز آفن اٹریکٹڈ ٹو برائٹ بلو اور وائلٹ کلر فلاورز یہ جو پیٹلز ہیں ان کا کلر جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے انسیکس اور برڈز کو اچھا اس کے بعد اب آ جائیں کہ پارٹس آفلاور لیٹ اس لک اٹ ڈیز پارٹس ون بائی ون اب سب سے پہلے سیپلز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں جو آپ ادھر دیکھ چکے ہیں کہ یہ سیپلز ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ سیپلز آر دا آوٹرموز پارٹ آفا فلاور دی آر یوزیلی گرین سیپلز پروٹیکٹ دا فلاور اب جب بھی کوئی سب سے ایکسٹرنل چیز ہوگی کسی بھی فلاور کی تو اس کا کام مین کیا ہوگا پروٹیکشن وہ فلاور کو کیا کرے گا پروٹیکٹ کرے گا سیپلز کا کلر گرین ہوتا ہے آوٹرموز پارٹ ہیں اور یہ ان کا کام کیا ہے پروٹیکٹ کرنا پروٹیکشن آف فلاور اچھا اس کے بعد دوسرا پارٹ کیا آ جاتا ہے پیٹلز 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 دا کلر فول اور موس اٹریکٹیو پارٹ آفا فلاور دے اٹریکٹ برڈز اینسیکٹس اب یہ اٹریکٹیو پارٹ ہیں کلرڈ ہیں اس لیے اس کا کام کیا ہے اس کا فنکشن کیا ہے یہ اٹریکٹ کرتے ہیں کس کو برڈز اور انسیکٹس کو پھر آ جاتے ہیں سٹیمن سٹیمن آر دا میل پارٹ آفا فلاور دے پروڈیوز دے پروڈیوز پولن سٹیمن ہیز فالوینگ ٹو پارٹس اب یہ جو ایک اور سیپل اور پیٹل کا تو آپ نے پڑھ لیا کہ کیسے ان کا سٹرکچر ہے کس کلر کی ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہے اب سٹیمن جو ہے وہ کیا ہے اس کے ایک الگ سے بات آگئی کہ یہ میل پارٹ آفا فلاور ہے سٹیمن کیا ہے میل پارٹ آفا فلاور ہے اور یہ کیا پروڈیوز کرتے ہیں پولن گرینز پروڈیوز کرتے ہیں اور یہ اس کے دو مزید اور پارٹ ہوتے ہیں سٹیمن کے کیا ابھی آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ یہ سٹیمن ہے اور اس کی دو پارٹ ہیں یہ انتر اور فیلمنٹ فیلمنٹ کیا ہے it is a stalk that has انترز on the top یہ ایک ڈنڈی کی طرح کی چیز ہے جس کے اوپر کیا لگے ہوتے ہیں انتر لگے ہوتے ہیں اور اب انتر کیا ہے انتر is at the tip of the stamen they are also called pollen sex because they have tiny pollen پولن گرینز پولن پولن کنسیسٹ اف فائن ڈسک لائی گرینز ون انتر مچیورز ان پولن فارمیشن is complete the pollen is released into the air اب آپ نے سٹیمن کے بارے میں کیا پڑا کہ یہ میل پارٹ آف فلاور ہے یہ پولن گرینز پروڈیوز کرتا ہے اس کے دو حصے ہیں ایک کو فیلمنٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو انتر کہتے ہیں فیلمنٹ جو ہے اس کے اوپر کیا لگا ہوتا ہے اسٹاک لکھ سٹکچر ہوتا ہے اس کے اوپر کیا لگے ہوتے ہیں انتر انتر کے اندر جو ہیں وہ کیا بنتے ہیں پولن گرینز بنتے ہیں جب ایک انتر مچیور ہو جاتا ہے تو وہ ریپچر ہوتا ہے اور اس میں سے پولن گرینز باہر آ جاتے ہیں ایر کے اندر اب پھر اگلا پارٹ ہمارے پاس کیا ہے پسٹل پسٹل میک اپ دا فیمیل پارٹ آف فلاور اب انتر جو تھا وہ میل پارٹ آف فلاور ہے پسٹل کیا ہے فیمیل part of a problem ہے اور یہ کیا produce کرتے ہیں ovules وہ کیا produce کرتے تھے pollen grain epistle zels three part یہ آپ کو پہلے بھی میں نے اس میں بھی آپ کو دکھایا ہے کہ تین part ہوتے ہیں ایک pistol کے stigma style اور ovary stigma کیا ہے the stigma is the upper post part of the pistol جہاں پر آ کر pollen grain گرتے ہیں اس کے بعد style کیا ہے it is a long stock that connects a stigma and an ovary stigma اور ovary کو جوڑنے والا کیا ہے style stigma اور ovary کو اس کا function یہ ہے کہ وہ stigma اور ovary کو connect کرتا ہے آپ اس میں اور اس کے بعد ovary the ovary is the part of a pistol in which x cells are produced these x cells are called ovules یہاں پر کیا produce ہوتے ہیں ovules ovary کے اندر ovules the number of ovules present in the ovary is different in different plants there can be one are many ovules یہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور کئی ovules بھی ہو سکتے ہیں ہر plant میں یہ different ہوتا ہے number in کا ovules کا اچھا اب تک آپ نے structure پڑھ لیا چار main part ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے stamen جو ہے وہ male part of a flower ہے اور pistol جو ہے وہ female part of a flower ہے پھر stamen کے اندر pollen grain بنتے ہیں اور پسٹل میں کیا بنتے ہیں ovules بنتے ہیں اور جن کا number different ہو سکتا ہے اچھا اس کے بعد production of new flowering plants topic آ جاتا ہے when flowering plants reproduce they make new plants through their seeds to make seeds it is necessary for a pollen grain to land on the stigma of a flower میں نے آپ کو بتایا نا کہ stigma پر آ کر pollen grain کا گھرنا بہت ضروری ہوتا ہے this process is called pollination یعنی یہی process جس میں pollen grain جو ہیں وہ enter سے نکل کر جب یہاں پر stigma پر پڑھتے ہیں تو اس process کو کیا کہتے ہیں pollination کا process کہتے ہیں pollination has two types pollination کی کتنی types ہیں یعنی pollen grain کا enter سے لے کر stigma تک کا سفر کیا کہلاتا ہے pollination کہلاتا ہے اس کی دو ٹائپ ہیں ایک ہوتی ہے self pollination and دوسری ہوتی ہے cross pollination let us study them one by one in detail self pollination آپ دیکھیں آپ کو یہ وہی flower کا structure نظر آ رہے ہیں جس میں آپ کو سیپلز بھی نظر آ رہے ہیں petals بھی نظر آ رہے ہیں یہ colored petals نظر آ رہے ہیں stamen نظر آ رہے ہیں pistol نظر آ رہے ہیں اب stamen میں کیا ہے آپ کو یہ pollen grain ہے یہ rapture ہوا ہے اور یہ pollen grain اڑکا رہا ہے جس بھی طرح یہ stigma تک پہنچے ہیں pollen grain اور یہی pollination ہے اب یہ self pollination کی condition کیا ہے کہ جب in self pollination the pollen of a flower falls on the stigma of the same flower are a different flower on the same plant اب یہ ایک ہی flower کے enter سے ایک ہی اسی flower کے stigma پر آ کر گر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں self pollination یا دوسری self pollination کی دو conditions ہیں ایک تو یہی کہ ایک ہی flower کیا کہ اس سے enter سے pollen grain جو ہیں وہ اسی flower کے stigma پر آ کر گر رہے ہیں اور دوسرا اسی plant یعنی ایک ہی plant کے ایک flower سے دوسرے flower پر یعنی ایک اگر pollen grain جو ہیں وہ دوسرے flower کے stigma پر آ کر گر رہے ہیں لیکن plant ایک ہی ہے تو اس کو self pollination کہتے ہیں یعنی ایک ہی flower کے اندر یا دوسرے flower دوسرے flower پر جبکہ plant سیم ہی ہو ایک ہی plant ہو تو یہ کہلاتا ہے self pollination in self pollination the pollen of a flower falls on the stigma of the same flower or a different flower on the same plant اور cross pollination کیا ہے cross پلینیشن ہے پلینیشن between two plants of the same type is called cross پلینیشن یہ اب دو ڈیفرنٹ پلانٹس پر flower لگے ہوئے اور اس کے پولنگ ایک flower کے pollen grains جو ہیں وہ دوسرے کے stigma پر جا کر گر رہے ہیں لیکن of the same species یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ rose flower جو ہے روز کا پلانٹ ایک ایک flower جو ہے وہ rose کا پلانٹ کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ sun flower کا ہے اس طرح pollination نہیں ہو سکتی پلانٹ دونوں سیم ہوں گے یعنی rose پلانٹ ہوں گے اور ان کے flowers جو ہوں گے وہ ڈیفرنٹ پلانٹ پر لگے ہوں گے تو اسی طرح جو pollination ہوگی اس کو ہم کہیں گے cross pollination یعنی آپ اس کو پور سے سن لیں کہ pollination between two plants of the same type two plants of the same type is called cross pollination some flowers are pollinated by water a pollination کے طریقے یہ تو اب ٹائپ ہوگئی pollination کی self pollination ہے اور دوسری cross pollination ہے اس کے بعد pollination کے کتنے طریقوں سے ہوتی ہے یہ water کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے wind کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے insects کے ذریعے بھی ہو ہوتی ہے برڈ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اچھا some flowers are pollinated by water while other are pollinated by insects or animals wind also play an important role in pollination as pollen is very lighter in weight it is easily transferred from one plant to another once pollution take place a tiny tube started to grow from the pollen grain down inside the style this tube helps the pollen to join the egg cells present in the ovary this joining of cell in is this joining of cell in called is is called fertilization fertilization is the first step towards the production of a new plant after fertilization the flower passes through a number of changes to make seeds okay اس میں کیا آپ کو اب next بات کیا آگئی میں نے آپ کو بتایا کہ pollination کی types دو ٹائپ ہیں self-pollination cross-pollination اس کے بعد جو ہے process آتا ہے fertilization کا جس میں اب یہ جو pollen grain ہے یہ پہنچ گئے اس کے stigma تک یعنی انتر جو ریپچر ہوا مچیر ہو کر ریپچر ہوا اور پھر وہ کسی بھی طریقے سے چاہے وہ wind کے ذریعے چاہے وہ water کے ذریعے چاہے وہ insects کی body کے ساتھ attach ہو کر bird کی body کے ساتھ attach ہو کر stigma تک پہنچ گئے اب جب بھی یہ stigma پہنچے گئے تو pollen grain کیا ہوگا ایک tube سی اس میں سے نکلے گی جو کہ کہاں تک جائے گی یہ ovary تک جائے گی پسٹل کی ovary تک جائے گی وہاں پر ovules پڑے ہیں جو کہ excels ہیں وہاں پر جا کر یہی pollen grain جو ہے وہ eggs کے ساتھ fertilize ہو جاتا ہے اور اس process کو کیا کہتے ہیں fertilization کا process کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر seed کی formation ہوتی ہے یا development ہوتی ہے تو seed کا structure ہم بعد میں پڑھیں گے یہ fertilization کا process آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ یہ پسٹل ہے جس کے تین پارٹ ہے stigma style اور ovary یہاں پر آکر pollen grain گرہ ہے اور اس نے ایک tube سی بنائی ہے جو کہ tube پھر style سے ہوتی ہوئی کہاں تک گئی ہے ovary تک گئی ہے ovary کے اندر ovules پڑے ہیں اور اس کے ساتھ یہ مرج ہوگا اور اس process کو کیا کہیں گے fertilization کا process کہیں گے اب next جو ہے وہاں بعد میں پڑھیں گے seed کی structure کے بارے میں آج تک ہم نے یہ اتنا ہی پڑھنا تھا اور اس کے بعد آپ نے اپنا کام کیا ہے آپ کا کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے reading کرنی ہے سمجھنا ہے اس کے پارٹس کو یاد کرنا ہے اور اس کی label structure of flour کی label diagram آپ نے نیٹ کاپیوں پر ڈرا کرنی ہے اس کے پارٹس بھی شو کرنے ہیں بہت اچھی طرح اور اس کو یاد بھی کرنا ہے اس کی picture بنا کر مجھے send کیجئے گا اندر کی stamen کی الگ سے کر دیجئے گا پسٹل کی بھی الگ سے کر دیجئے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھا جائیں شکریہ 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 موسیقی